اسلام علیکم ویورز لیکچر نمبر فارٹی فور ایم ایس ورڈ ڈو تھاوزنڈ سیون آج کس ٹوٹوریل میں ہم نے بات کرنی ہے کہ جو ایک ویب پیج ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے ورڈ میں کنورڈ کر سکتے ہیں اور ورڈ کو اگر ویب پیج میں کنورڈ کرنا ہو تو ہم کیسے کنورڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ایک نظر آ رہی ہے رہی ہے فائل پاک اردو انسٹالر ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ فائل ہمارے سامنے اوپن ہوئی ہے جو جس کو جو ہمارے پاس ایک ویب پیج اب اس میں ہم چینجز کرنا چاہیں تو چینجز نہیں کر سکتے آپ دیکھیں 아까 سے سلیک کریں چینجز کرنا چاہے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ویب پیج ہے اور ویب پیج کو اگر دیکھنا چاہیں کہ واقعی اس میں کوڈنگ ہوئی ہے کنٹرول یو پریس کر سکتے ہیں یہاں کنٹرول یو پریس کرتے ہیں تو یہ ہمیں کوڈنگ نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک ہمارے سامنے کیا ہے ایک ویب پیج ہے اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایمیس ورڈ کی فائل میں تو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ہم نے سیمپل کلک کرنا ہے اوپر جو لنک نظر آ رہے اس کو کر لینے کاپی کاپی کرنے کے بعد ایمیس ورڈ میں آئیں گے یہاں اور یہاں ہم جائیں گے آفیس بٹن میں اور اوپن کریں گے اوپن کے فیچر میں جاتے ہی یہاں فائل نیم جہاں لکھا ہوئے یہاں وہ والا لنک جو ہم نے کاپی کیا تھا پیس کریں گے پیس کرنے کے بعد ہم نے یہاں اوپن کر دینا تو یہ ہمارے سامنے جو ہے ایک وہی جو ایک فائل تھی وہ اوپن ہو جو کی ہے پہلے ویب پیج تھا اب اگر اس میں ہم چینجز کرنا چاہیں ہم چینجز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کر پا رہے ہیں اگر یہاں سے کچھ مٹانا چاہیں مٹا سکتے ہیں اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں مزید ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک جو ویب پہ ہی تھا وہ کنورڈ ہو جو کہا ہے ورڈ کی فائل میں اگر اس کو ہم سیف کرنا چاہیں تو نارملی سیف کر سکتے ہیں جیسے ورڈ میں سیف کرتے تھے ویسے ہی اگر اس کو ہم کر لیں کنٹرول ایس پریس کریں سیف کریں اور اس کو ہم سیف کرتے ہیں ورڈ ڈاکومیٹ یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور ڈیسٹوپ پر اس کو سیف کر لیتے ہیں کسی نیم سے میں نے اس کو اے ایس ڈی ایف کوئی نام دے دیا اور سیف کر لیا تو یہ ہمارے پاس یہ ہے ڈاکومیٹ سیف ہو چکے ہیں ورڈ میں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اس کو دوبارہ اگر اوپن کرنا ہو تو ہم دوبارہ اوپن کر سکتے ہیں یہ فائل ہے اے ایس ڈی ایف ڈبل کلک کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ویب پہ ہی تھا وہ اب سیف ہو چکا ہے مائکرو سو ورڈ میں اس کی فائل ہے اگر اس میں موڈفکیشن کرنا چاہیں موڈفکیشن کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کو دوبارہ ہم ویب پیج میں سیف کرنا چاہیں تو وہ کیسے سیف کر سکتے ہیں تو اس ہی ڈاکومنٹ کو دوبارہ اگر ہم ویب پیج میں سیف کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے ہم نے جانا ہے یہاں سے سیف ایس کر دیں سیف ایس کے اندر ہم نے فائل کو کوئی نام دینا ہے اگر کوئی اور تو دے سکتے ہیں یہاں کوئی نام ہم نے دیا نام دینے کے بعد سیکنڈ پھر یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیلیک کر لینا ہے ویب پیج سیلیک کرنے کے بعد ہم نے کلک کردینا ہے سیف کر تو اب ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے وہ سیف ہو چکا ہے ویب پیج میں اگر ہم چیک کرنا چاہیں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک فولڈر بھی آ چکا ہے کیونکہ یہ ویب پیج کی شکل اختیار کر چکا ہے اس کو ڈاغل کلک کر کے اوپن کرتے ہیں تو یہ اوپن ہو چکا ہے جو اس میں ہم نے موڈفکیشن کی تھی کچھ لکھا ہو ہم نے اس میں سے ریموف کر دیا تھا تو اب یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب یہ ویب کی شکل میں کنٹرول یو پریس کر کے اس کا سورس کورڈ چیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم ورڈ کی فائل ہو اور ویب پیج میں کنورٹ کرنا چاہیں یا ویب پیج کو ورڈ فائل میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ہم ایزلی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کس طریقے سے ویب پیج کو ورڈ میں اور ورڈ کو ویب پیج کی فائل میں کنورٹ کرتے ہیں اگر کوئی کسٹین ہو تو آپ کر سکتے ہیں نیکس ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ